سندیب چودری شروعات کروں گا مدھے پردیش سے مدھے پردیش میں کیا ہوا اور دراصل دیش بھر کے کسانوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ اسی طرح کی چیز ہو رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں چنا ہوئے بی جے پی کی سرکارتی پندرہ سال سے چلی آ رہی تھی کانگریس نے کسانوں کی کرز مافی کا وعدہ کیا کانگریس ستہ میں بھی آ گئی دسمبر دوہزار اٹھارہ میں سرکار بن گئی اور کسانوں کی کرز مافی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اکیس لاکھ کسانوں کے کرز ماف کر دیئے گئے دو لاکھ روپے تک کے جو کرز تھے اس میں ایک سیما تھی اس سے اوپر کی نہیں دوسرا چرن شروع ہونے والا تھا ستہ پلٹ گئی مارس دوہزار بیس میں جوتی رادتیہ سندیا اپنے کچھ ودائکوں کے ساتھ وہ بی جے پی کے خیمے میں چلے گئے کمنلات کی سرکار گر گئی شفراد سنگھ چوہان پھر سے مکہ منتری بن گئے اور کرز مافی پر لگام لگا دی گئی ورام لگا دیا گیا اب کسان عجیب و غریب پشو پیش میں فسا ہوا ہے تب سے آج تک اور اگلے سال اسی مہینے نئی سرکار بھی بن جائے گی وہ بی جے پی کی ہو یا وہ کانگریس کی ہو کسان اب انتظار کرنے لگا کہ بھئی میرا نمبر بھی آئے گا کچھ کا نمبر آ گیا میرا نمبر بھی آئے گا کرز مافی کا پیسے چکائے نہیں پیسے نہیں چکائے تو ایک قانونی پرکریہ ہوتی ہے سہکاری بینک کو سرکاری بینک کو نیجی بینک کو وہ ڈیفولٹر ہو گیا ڈیفولٹر ہو گیا تو کسان اور کسانی جو لوگ سمجھتے ہیں جو کسانوں کے کھاتے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کرزدار کسان ہے ڈیفولٹر ہو گیا اس کو جو بی جو خاد ملتا ہے وہ ملنا تک بند ہو گیا کسان مارا مارا پھر رہا ہے مدھے پردیش میں اور کرشی پردھان راج ہے مدھے پردیش ڈیفولٹر تو ہوا ہی ہوا کسانوں کو جو لاب دینے کی پرکریہ ہم نے شروع کی تھی اسے اپنے مکمل انجام تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اب پرتکریہ بھی آئی پرتکریہ سوبے کے مکہ منتری نے دی شیورات سنگھ چوہان نے شیورات سنگھ چوہان نے کیا کہا کہ جھوٹ کی چڑیا جھوٹی چڑیا اڑ گئی ہے اٹھ گئی ہے راہل گاندی نے کہا تھا دس دن میں کرز ماف کر دیں گے سوا سال بات بھی نہیں کر پائے سوا سال ہی چلی تھی وہ سرکار کہ ہم کرز ماف کر دیں گے آپ تو نہیں کر پائے کاتھ کی ہنڈی بار بار نہیں چڑھتی سوا سال میں پورا نہیں کر پائے تو اب کیا کروگے اور کیسے کروگے یہ جو کسان ہت کے نام پر روز بھر روز کوئی پبلسٹی سٹنٹ کرتے آ رہے ہو کسان گورو سم میلن کرنے کا ابھینہ کر رہے ہو نوٹنگ کی ایکٹنگ کر رہے ہو یہ کوئی کام نہیں آنے والی انہیں کے گریہ منتری نروتم مشرا کہتے ہیں کہ یہ گھوشنا جو ہے یہ درسل دھوکہ دھڑی ہے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کسانوں کے لیے یہ بات اور ہے کہ یہ مدی پردیش کی ویدان سبا میں ہی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کرشی منتری کمل پٹیل نے بتایا کہ چھبیس لاکھ پچانوے ہزار تین سو اکیاسی جو کھاتے تھے جن کے تحت کرز لیا گیا تھا ایک لاکھ روپے تک کا اسے معاف کر دیا گیا یہ سرکار نے خود مانا اور شیورات سنگھ چوہان نے بھی کہا جسے دھوکہ دھڑی ان کے گریہ منتری بتا رہے ہیں کہ لگ بگ ستائیس لاکھ مدی پردیش کے کسانوں کا رن کملات سرکار کی پندرہ مہینے کے کام کاج میں ویو آف کر دیا گیا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی کسان کوئی بھی ہو آپ نے لون لے رکھا ہے ایک اور کسی وقتی نے لون لے رکھا ہے کسان کی بات نہیں کسی کے لیے بھی اس کا معاف ہو جائے تو میں بھی سوچوں گا میرا نمبر تو آئے گا اگر میں دے بھی پا رہا ہوں میرے من میں یہ خیال تو آئے گا اس کا معاف ہوا تو میرا بھی ہو جائے گا اور میں انتظار کروں گا انتظار میں دکت بھی ہو رہی ہے تحمد بھی ہو رہی ہے لانت ملانت بھی ہو رہی ہے نوٹس بھی آ رہے ہیں بینکوں کی طرف سے کیجئے ہمارے پیسے دو کسی کے چودہ سو پیسٹھ روپے ہیں کسی کے تیس سو اکتنس روپے ہیں کسی کے بیس ہزار ہیں تیس ہزار ہیں اور بینکنگ سسٹم پر بھی دباف لگاتار بنتا جا رہا ہے جو ڈی فالٹ والے کھاتے ہیں وہ انپی ایز میں بھی تبدیل ہوتے ہیں اور وہ آنکڑا بھی لگتار بڑھتا جا رہا ہے دو ہزار بیس میں جہاں پندرہ ہزار نو سو پندرہ کروڑ روپے کا یہ آنکڑا تھا یہ بڑھ کر اٹھارہ ہزار نو سو انیس کروڑ ہو گیا مارچ دو ہزار بائیس اسی سال تک یہ آنکڑا بیس ہزار کروڑ ہو گیا ہے مطلب کسانوں کی دینداری پر وہ دے نہیں رہے یا دے نہیں پا رہے میں ابھی کسان کو محنت کی معقول قیمت کا مدہ تو اٹھائی نہیں رہا مدی پردیش میں اچھا خاصا گہوں ہوتا ہے دھان بھی ہوتا ہے لاغت کتنی ہے اور نیومتن سمرتن مولیہ کتنا ملتا ہے اس کے بارے میں میں نے کئی بار وشلیشن کیا ہے تو میں اس میں نہیں جاؤں گا پر سبزیاں بھی پیاز لسن یہ بھی اچھی خاصی تعداد میں بھویا جاتا ہے اگایا جاتا ہے مدی پردیش میں اور ہم نے دیکھا ہے اسی سال پہتالیس پیسے پرتی کلو یعنی کہ پہتالیس روپے پرتی کونٹل کونٹل سو کلو لسن بیچا ہے کسانوں نے پہتالیس روپے پہتالیس روپے کا سو گرام نہیں ملتا جب آپ بازار میں خریدنے جاؤ گے دو دو روپے کے پیاز انہوں نے بیچے اور یہی وجہ ہے کہ کسانوں پر جو کرز کی مار ہے وہ لگتار بڑھتی جا رہی ہے جو چھ سال پہلے سیتالیس ہزار روپے پرتی کسان پر کرز تھا وہ بڑھ کر چوہتر ہزار روپے ہو گیا ہے اور وعدے پر مارا جاتا ہے کسان سرکارے وعدہ کرتی ہیں سرکارے کیا پاتیاں وعدہ کرتی ہیں اور اس وعدے کو کہاں کہاں کتنا نبھایا جاتا ہے اس کی اکبانگی بھی دینا آپ کو بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ کھالا سوٹ گلابی اکبار والے وہ تو یہ بتاتے ہیں کورپرٹ گھرانے کا کرز ماف ہو جائے دس لاکھ نو ہزار پانچ سو گیارہ کروڑ انپی ایز ہو جائیں کوئی دکت نہیں اس سے دیش کی وکاس در کو گتی ملتی ہے کسان کو کچھ بھی بے واف کر دو ارتھ ویوسطہ کب بیڑا گرک ہو جائے گا یہ لگتار ایک ناریٹیو چلایا جاتا ہے چھاسی فیز بھی کسان جبکہ چھوٹی جوت کے کسان ہیں دو ہیکٹیر سے کم زمین والے ہیں سی ٹو پلس وفٹی کا انہیں دام نہیں ملتا سرکار اگر کسان سمبان ندی میں چھ ہزار دے دے اسے جن کل لیان بتایا جاتا ہے لیکن نیونتم سمرتن مولے پر خریدی نہ کی جائے اسے گوڈ اکنومکس بھی بتانے کے لیے بہت سے لوگ تیار رہتے ہیں اور بازار کی پیروکاری کرتے ہیں کہ بازار تیہ کر دے گا نا بازار تو تیہ کر رہا ہے پیتالیس پیسے پرتی کلو لسن کے دام دو روپائے پرتی کلو پیاز کے دام اب جہاں جہاں اور ہر جگہ ہر راجے میں کرز معافی کے وعدے کیے جاتے ہیں لاغو زمین پر کتنا پرتیشت اترتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے چھتیس گڑ میں سو فیز دی جو وعدہ کیا گیا ہے پورا کیا گیا ہے مہراشر میں اکیانویں فیز دی یو پی میں بھی باون فیز دی لیکن مدھیا پردیش اس معاملے میں عجب بھی ہے اور گزب بھی دل کتنا دھرکتا ہے کسانوں کے لیے یہ آکڑا بتا رہا ہے یہاں پر کرز معافی کے وعدے کو پورا کس قدر کیا گیا ہے بارہ فیز دی کرز معافی بارہ فیز دی تک ہوئی ہے اور میں یہاں کرز معافی کی پیروکاری کتا ہی نہیں کر رہا کرز لینے کی نوبت تو اس لیے آتی ہے کی محنت کی معقول قیمت نہیں ملتی ہوئی سی ڈی کا آکڑا ہے پیتالیس لاکھ کرون روپے پندرہ سال میں کسانوں کا نقصان ہوا کیونکہ نیونتم سمرتن مولے پر خریدی نہیں ہوئی آنے پانے دام پر اسے اپنا اناج اپنی فصل بیچنی پڑی ہم جتنے میں خریدتے ہیں آپ اور میں جو ہم بھوگتا ہیں وہ بیچ میں کالا بازاری کرنے والے اور بچولیے ساری ملائی تو وہ کٹ لے جاتے ہیں پریڈرز کسان کے پلے ہاتھ کچھ نہیں لگتا اور قیمت ہم چکا بھی دیتے ہیں جب آٹا کھریدتے ہیں چاول کھریدتے ہیں ڈالے کھریدتے ہیں سرسو کا تیل کھریدتے ہیں دو سو روپے پر تو بارہ فیزدی ہے کرز معافی کی در مدھی پردیش میں تو یہ مدھی پردیش میں جو کھیل شروع ہوا ہے کیا یہ آنے والے دن کی کچھ آہٹ بھی دے رہا ہے اس پر تو میں چرچہ کروں گا لیکن پہلے مدھی پردیش کے کسانوں کا درد ساجہ کیجئے کرز کسی کا معاف نہیں ہوا اس میں یہ سمجھے ہیں واقعی ان نے بول دیا کہ ہم کرز معافی کریں گے پھر ان نے بعد میں کہہ دیا کہ یہ ہو گیا سرکار چینج ہو گئی سوسائیٹی کا وہ اپنے کریڈی کا کتا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے معاف نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا ایک روپے بھی اسی ازار تو معاف نہیں ہوا تھا آپ کا کبھی نہیں ہوا پہلے جو کرزہ تھا نہیں ہوا کوئی معاف نہیں ہوا کرزہ کی گوشت نہ کی تھی اس ٹائم پہ کملنات جی نے لیکن کرزہ معاف ہوا کہا تھا پیٹا جی کا کرزہ آپ تک چل رہا ہے پیٹا جی کا کرزہ چل رہی ہے پیٹا جی ہم نے کوئی لیندین کیا ہی نہیں ڈیپالٹر ہیں تو ان کا ہی ڈیپالٹر پڑھا ہے جب پیا بارہ مارم تو بھرے تھے سب اور ماپ مان نہیں ہوا اس میں اب ان کا ہے تک دو لاکھ تک ماپ ہونا ہے تو اس میں سترہ ہزاری ماپ نہیں بیٹھے مجھے فارم بھی دیا گیا گیا تھا گرین کارڈ بولتے ہیں اس میں میرا بینک کا جو تھا دو لاکھ پچی سیاروے کرج تھا اور سوسائیٹی کا تھا میرا پینتی سیاروے کرج جس میں میں کھادہ دلتا تھا تو کیا آپ کا کرج ماپ ہوا کرج میرا کوئی ایک روپے کا ماپ نہیں ہوا ہے اور یہاں آپ کو بتا دوں مدھی پردیش میں کسانوں کے ایک کروڑ کھاتے ہیں ان میں سے تینتیس لاکھ کھاتے کرز کے مکڑ جال میں فسے ہوئے ہیں یعنی کی ہر تین میں سے ایک کسان کرزے کے بوجھتلے دبا ہوا ہے مدھی پردیش میں ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوال کسانی کی لڑائی کرز مافی پر آئی اور وعدے پر تیرے کسان مارا گیا وہ گانا ہے نا وعدے پر تیرے مارا گیا کسان مارا گیا ہے کیا چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے راج پال سے سو دیا کانگریس کے راشتی پروقتہ اب ہے دبے کسان نیتہ سہیوت کسان مورچہ جنہوں نے تین سو اٹھتر دن دھرنا دیا تھا یہاں دلی کے چاروں طرف بارڈرز پر ان کے یوہ چہرہ ابھی منیو کوہار انیل گھنوت بڑے کسان نیتہ ہیں اور سپریم کورٹ نے چار سدسیے جو سمیتی بنائی تھی جو بعد میں تین سدسیوں کی رہ گئی تھی کسانی کے مسئلے پر اس کے سدسیے بھی تھے اور ساتھی ساتھ کمل سنگھ اجیکشن بھارتی ہے کسان سنگ مدی پردیش کے لیکن اس سے پہلے میں آپ کا پریچے کرانا چاہوں گا ایک بے حدی خاص مہمان مدی پردیش کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے کرشی منتری کمل پٹیل صاحب سے اور کمل صاحب کسان آج کی تاریخ میں کرز کے جال اور کرز معافی کے وعدے کے بیچ میں ہی جھول رہا ہے کیا وہاں پسا ہوا ہے کیا آواز نہیں آ رہی آپ کی ابھی میری آواز آپ سن پا رہے ہیں کٹ کٹ کے آ رہی کٹ کٹ کے آ رہی ابھی آواز آ رہی ہے صاف نہیں آ رہی چلی آپ سے ابھی ہم سمپرک ساتھتے ہیں راج پال سے سعودیہ سوال آپ سے ہی وہی سوال جو میں منتری سے پوچھنا چاہ رہا تھا کرز کے جال اور کرز معافی کے وعدوں کے بیچ آج کی تاریخ میں کسان مجبور ہو گیا ہے جھول رہا ہے دیکھئے دیش کے اندر کسان کو کوئی بھی راشتی کرت یا سرکاری بینک پہلے کرج نہیں دیتی تھی پر اٹل بیہاری واشپی جی جب سرکار بنی تو کھیتی کے لیے کسان کریڈٹ کارڈ دینے کا کام ہماری سرکار نے اس دیش میں پہلی بار پیا اور پھر مجبور دیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جی نے اس کسان کریڈٹ کارڈ کو تین لاکھ روپے تک کے کسان کریڈٹ کارڈ کے اوپر سنیے پرتیسد بیاج میں ہم نے کسانوں کو رینو پلند کرایا جس سے وہ گروتہ پور بیج خاص دوائی لے کر اپنی کھیتی کو کر سکے اور وہاں بیستہ سوچاروں روپ سے ایک وچن پتر بنایا جسے بعد میں دھوکہ پتر کہا گیا اور اس وچن پتر میں یہ کہا گیا کہ مجبور دیش کے سبی کسانوں کے سبی پرکار کے دو لاکھ روپے تک کے کرج بینہ سرٹ دس دن کے اندر معاف کیے جائیں گے یہ کانگریس نے کہنے کا کام کیا 26 لاکھ پچانویں ہزار تین سو اکیاسی خاتوں کے کرز معاف کیے گئے کی نہیں یہ جواب کامل پکیل نہیں دیا تھا وہ آیا ابھی ان سے تصدیق کرا دوں گا میں اسی پہ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات کہنے کے بعد میں سرکار بنی 65 ہزار کروڑ روپے کے کرج کسانوں کے مدیپردیس میں معاف ہون آتے جس پرکار سے انہوں نے وچن دیا تھا اس حساب سے پر انتو صرف 12 پردیسات کسانوں کے آپ نے کتنے قرض ماف کیے آپ نے کتنے قرض ماف کیے میری بات آیا ہے چودری جی میری بات آیا ہے سکتہ 20 لاکھ کسانوں کو صرف سات سو کروڑ روپے کے کرج معافی کا کام کسان کاؤگریس کی سرکار نے کیا ایک کسان کو 20 سے 22 ہزار روپے پرتی کسان جو ہے کرج معافی کی ستی بنی پچاس ہزار روپے تک کے کرج معافی مدیپردیس کی درچی پہ کاؤگریس نہیں کر سکی دو لاکھ تو دور کی بات ہے آپ نے کتنے کیے پیلا گلاوی ہم نے نہیں کیا نا آپ نے کیا ہی نہیں مارس 2020 سے آپ کی سرکار ہے ڈھائی سال سے آپ کی سرکار ہے ہم نے نہیں کیا نہیں کیا ہم نے کیونکہ یہ ہمارا مچن نہیں تھا ہم کرج معافی میں ہم اسواس نہیں رکھتے ہیں ہم کسان کی مالی حالت اٹھانے میں اونچہ کرنے میں ستائیس روپے پرتیدن کسان کمارا ہے مالی حالت آپ نے صدار دی پرتی کسان آئے ہیں ستائیس روپے سرکار کہاں کڑا ہے اسی لیے اسی لیے مدی پردیس کے کسانوں کو ہم نے سنی پرتیسہ بیاج پر چمالیس ہزار دو سو چوالیس کروڑ روپے دینے کا کام کیا بیجری کے بیل کے اوپر پیتیس ہزار نو سو بہتر کروڑ روپے کا اندام دینے کا کام کیا پچھلے دھائی سال میں پرتیان منتری کسان سممان ندی کے پندرہ ہزار ایک سو چھاڑے کروڑ روپے دینے کا ہم نے کام کیا ہم نے کہا کہ معافی نہیں کی پر انتو ہم نے دو لاکھ بارہ آجار چار سو چو سٹ یہ کسان سممان ندی یہ کس تہر دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے یہ سممان ندی کسان کو سہارا سنبل دینے کیلئے ہی دیا جاتا ہے نا کی کوئی اوپ رجے ہے کسان کو کسان کی سممان ندی مکش منتری کسان کلیانی حجنہ کے تحت ہم نے چھہ ہزار تین سو باؤن کروڑ روپے دینے کا کام کیا سوہ سال میں کیا لگ بگ ستائیس لاکھ کسانوں کے کرز ماف ہوئے کی نہیں میں کہہ رہا ہوں نہ ہوئے ہوئے آپ نے ایک بھی نہیں کیا آپ نے ایک بھی نہیں کیا نہیں راجپال راجپال جی ایک چیز بتائیے جانا راجپال بھائی صاحب سنیے تو سنیے تو یہ اونٹ کے مو میں جیرے کے برابر ہے اونٹ کے مو میں زیرہ ہے اور وہ وہ کونسا زیرہ ہے اور وہ کونسا اونٹ ہے راجپال بھائی صاحب سنیے نا سنیے تو دس لاکھ دس لاکھ نو ہزار پانسو گیارہ کروڑ روپے ان پی اے ہو جاتے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ ایسے لوگ کرز لے کر ویلپول ڈیفالٹر جو واپس دے سکتے ہیں نہیں دیتے ٹھینگا دکھا دیتے ہیں ان پر اتنی نگہ بانی اور نیک نیتی کیوں دکھاتی ہے سرکار آپ نے ٹھیکا کہ ہم کسانوں کی کرز ماشی نہیں کریں گے اچھی بات ہے جی ہم ان کے مانے حالت صدارنا چاہتے ہیں ہم ان کا سمان کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو سولہ فرم پر سبسیڈی دینا چاہتے ہیں ہم بجلی پر ان کو سبسیڈی دینا چاہتے ہیں ہم ان کے فصل بیمار یوزنہ کی قسط بھرنا چاہتے ہیں ہم نے قسط بھری ہے ابھی تین پچھلے دھائی سال کا میں بتاتا ہوں فرش قسط ہم نے بھری تین لاکھ تین ہزار تین سو بہتر کروڑ روپے کی دوسری قسط بھری ہم نے چھ ہزار سولہ کروڑ روپے کی اور تیسری قسط بھری ہم نے تو دھوکہ دھڑی کون کر رہا ہے کسان کے ساتھ مجھے ایک چیز بتائیے راجپال بھائی صاحب کسان کچھ کے کرز مافی ہو گئی یہ تو آپ کی سرکار بھی مان رہی ہے اور کمل پٹیل بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں مدیہ پردیش کے کرشی منتری ہیں کمل بھائی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری پوری آ رہی آ رہی ہے موبائل پر زنگ رہا ہوا جی کمل بھائی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے یہ کچھ کی کرز مافی ہو گئی آپ ہی نے صدن کے پٹل پر یہ جواب دیا تھا چھبیس لاکھ پچانوے ہزار تین سو اکیاسی کسانوں کے کرز ماف کیے گئے اب کچھ کے کرز ماف ہو گئے کچھ کے نہیں باقی سوچتے رہیں گے میرا نمبر بھی آئے گا اسی دوویدھا میں کسان اٹک گیا کیا آپ اپنی رازنیتی کر رہے ہیں کسان پھسا بیٹھا ہے کیا یہ حقیقت ہو گئی ہے میں دیکھئے پہلے تمہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس نے ستہ ہتھیانے کے لیے جھوٹے وعدے کیے لوگوں کو گمراہ کیا کسانوں سے کہا کہ دس دن میں دو لاکھ تک کا سبھی کا کرز ماف کریں گے ان کے لئے لیے یوہوں سے کہا روزگاہ نہیں تو چار ہیار دروزگاہ ہی بھتتا دیں گے انپڑ دو گھوڑ چنانے والوں کو بھی چار ہیار روپ مہینہ مرتوں سے دیبیاں سے بدواں مہینہوں سے بانتا مہینوں سے کہا کہ ایک ہزار پنسن کریں گے اور دینک بیتن بھوگی سے کہا ریگولر کریں گے اتنے بادے کیے جو کبھی پورے ہی نہیں ہو سکتے جو کہ ان کو یہ پتا تھا کہ سرکار تو ہماری آنا نہیں ہے تو کم سے کم اتنے بادے کر لیں کہ جس سے پپس کی سٹیتی بن جائے کوئی جیت جائیں لیکن لوگ ان کے چکر میں آ گئے اور ان کی سرکار حالانکہ بوٹ ہم کو زیادہ ملا لیکن سیٹ ان کی زیادہ آئی سٹائیس راہ کسانوں کی کرز ماپی ہوئی کیا مجھے ایک بنے کمل بھائی یہ بتا ہے یہ آپ ہی کا جواب تھا میں نے غلط جانکاری تو نہیں دی نا میں بتا رہا ہوں آپ کے آگے کم اللہ چیز نے دس دن کے کیا آتے سے پہلے آرڈر کیا کہ 31 مارچ 2018 تک کے دو لاکھ تک کے کسانوں کے کرزیں ماپ کیے جائے کمک سچو نے آرڈر نکال دیا کمک سچو نے آرڈر نکال دیا دو لاکھ تک کا لیکن اس کے لیے بجٹ پراؤڈان ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا تو یہ دھوکہ دھڑی اور چار سو بیسی پورو مکہ منٹری کمال نا جی نے کسان کے ایک منٹ کمال بھائی کسان کس تیتی میں ہے وہ بھی تو سمجھنا ہوگا کچھ کسانوں کی کرز مافی ہو گئی سرکار نے گوشنا کی ان کو پتر بھی دے دیا جی آپ کی کرز مافی ہوگی وہ انتظار کر رہا ہے نئی سرکار تکتہ پلٹ ہو جاتا ہے بیچ میں ہی سبا سال بعد اور آپ کہتے ہیں آگے لاغو نہیں کریں گے پھستو کسان گیا نا آپ کی راضی نہیں تھی کہ چکر میں نہیں 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 میری بات سنی نہیں بلکل غلط ہماری کوئی جمعہ داری نہیں تھی انہوں نے دس دن کا کرز ماف کرنے کا کہا تھا پندرہ مہینے رہے ایک روپیہ کسان کا دو لاکھ کا کرز ماف نہیں ہوا جن کا ماف کیا ان کو کوپریٹیو سوسائیٹی جو کسانوں کی انسپونجی تھی اس سے ماف ہوا جاتے مالوں کسی کا تیس ہیار کا کرز ماف ہوا تو پندرہ ہیار سوسائیٹی ان قسم آپ کروائے اور سوسائیٹیاں کس کی ہے کسانوں کی کسانوں کی کسان کے پیسے گا اور اس لئے سوسائیٹیاں مطلب اس کے سب دفاع ٹر ہو گئی ہو وہ بذین لینے کی اس لئے کسان کو بہت دکت گئی دکت ہو رہی ہے نا آج کی تاریخ میں کسان بیٹ اور خات نہیں کرید پا رہا ہے نا کمل پچیل ہاں تو اس کے لئے ہم نے نگت بھی وستہ کی ہے ہم نے کسان زمانی تھی کسان کلیانی تھی فصل بیمہ یوجنا ہم نے دو لاکھ بارہ آجار کور سے ابھی کسان کے خاتوں میں ڈلوائے ہیں دو سال کے اندر انہوں نے تو فصل بیمہ کا پیسہ بھی پریمیم جمع نہیں کیا تھا فصل بیمہ کی آپ بات کر رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کمل پچیل فصل بیمہ کی آپ تال ٹھوک رہے ہیں اور بتائیے گلت جانکاری دے رہا ہوں بردیش میں کل تین سو سات لاکھ ہکتیر زمین ہے اس میں کھیتی ایک سو باون لاکھ ہکتیر میں ہوتی ہے اس میں سے فصل بیمہ کے تحت جو زمین آتی ہے وہ صرف اٹھالیس لاکھ ہکتیر ہے گلت جانکاری تو نہیں دے رہا ہوں تیس فیزدی باقی ستر فیزدی کا کیا نہیں نہیں پچاس فیزدی ہے دیکھئے سنیے آپ میری بات سنو ایک لاکھ تین ہجار تین سو پندرہ کسان ہے کھا دے اس میں سے ہم نے پچاس لاکھ کسانوں کا وہ تو کھاتوں کی بات کی میں پوری زمین کی بات کر رہا ہوں میری بات تو سنو سمجھو تو صحیح بھائی ہاں سمجھائیے پلیز سنو یہ کریں ہم جرہ رکھوات کر رہے تو میری بات ہاں ہاں سمجھائیے پچاس لاکھ کسانوں کا پندرہ مہینے میں انہوں نے ایک پریمیم نہیں جمع کیا ہمیں بتانا چاہتا ہو بیما کیسے ہوتا ہے آپ کسان ہیں میں کسان ہوں میرا ایک لاکھا کسیس مجھے قریب میں دو ہزار روپے کرتا ہے اور بیما دیڑھ ہزار روپے کرتا ہے لیکن سرکار مالو پندرہ پرچن میں بیما ہوا تو تیرہ ہزار سرکار دیتی جس میں سارے چھے ہزار پردیس سرکار اور سارے چھے ہزار کین سرکار لیکن کمال نانجی کی کانگریس سرکار نے پندرہ مہینے میں ایک روپے پریمیم جمع نہیں کیا بلکہ اُلٹا اسکیل آفائننز کا سو پرچن بیما ہوتا تھا اس کو پچھوٹر پتن بیما میں تو کمپنیوں کی چاندری ہو گئی کسان کے پرلے ہاتھ کیا لگا کمال پرچیل سنو تو صحیح میری بات تو سنو تو اس کے قارن ساتھ ہزار کروڑ بیما ملا وہ بیما ملنا تھا سارے نو ہزار کروڑ اگر وہ اس کے لئے فائننز کا جو باچ پر سرکار میں تھا وہ لاغو ہوتا لیکن دو ہزار پریمیم کتنا پے کیا سرکار نے کینگر اور راجے نے مل کے پریمیم کتنا پے کیا سارے سات ہزار کروڑ کا محافظہ ملا پیسہ کتنا دیا گیا یہ تو بتا دیو کہانی تو وہاں ہے ہاں میں بتا رہا ہوں کہانی میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو سنیا آپ تین ہجار آٹھ سو بتیس کروڑ تیرہ لاکھ روپے کسانوں نے پریمیم جمع کیا سولہ سے لے کر اکیس اکیس تک سنیا جرال تین ہجار آٹھ سو بتیس کروڑ تیرہ لاکھ اور ہم نے جو بیما دیا ہے چوئیس ہجار پاس سو تین کروڑ پریپن لاکھ تین ہجار آٹھ سو بتیس اور چوئیس ہجار پاس سو تین کروڑ سے ہم نے کسانوں کے خاتم میں ڈالی ہے تو کسان آپ کہہ رہے ہیں خوشحال ہے پیتالیس پیسے میں پرتی کلو لسن بیچنے پر بھی مجبور ہوا دو روپے پرتی کلو پیاس بیچنے پر بھی مجبور ہے ہے کی نہیں ماننی ماننی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن سنو مانگ اور پورتی کے اوپر ریڈ چلتے ہیں مانگ زیادہ ہے پورتی کم ہے تو ریڈ گھٹیں گے پورتی زیادہ ہے مانگ کم ہے تو ریڈ بڑھیں گے تو یہی تو سرکار کی انٹیونچن کی درکار ہوتی ہے یہی تو سرکار اسلکچرپ کرے گی ایم ایس پی سے اوپر ہم نے کسانوں کا چنہ سرسو مسور بکوائے میں بتانا چاہتا ہوں میرے کرسی منتری بنتے سے ہی ہم نے جو چنہ سرسو مسور اور گہوں کی ربی کی بسل میں بتانا چاہتا ہوں ہم کو یہ آتی ہے گہوں آتا ہے پندرہ اپریل کے بعد اور چنہ سرسو مسور آتا ہے پھروری میں لیکن یہ کھریدا جاتا تھا مہی میں ہم نے آتے تھے اس کو پندرہ ماہ سے گھریتنا شروع کیا تیرہ کنٹل پندرہ کنٹل پر چنہ اور تیرہ سرسو گھریتے بھیس بھیس کنٹل کیا تو یہ صرف مدی پردیش تک سیمت ہے کمل پچل ایک آکڑا سنیے میری بات سنو بتانا چاہتا ہوں کسانوں کو آپ کے ماتم سے پندرہ کنٹل پورے پردیش میں خریدتے تھے پرتی ہکٹر چنہ اور تیرہ کنٹل سرسو چنوالا میں انیس جبکہ سچین یادہ ہو کسی منتری سے ان کے کھرگون جلے میں بائیس کنٹل پرتی ہکٹر چنہ ہوتا ہے اور سنوالا میں سترہ کنٹل ہوتا لیکن انیس کنٹل خرید رہے ہیں اور خرگون میں بائیس ہوتا لیکن پندرہ خرید رہے ہیں لیکن سچین یادہ کا مونی کھلا جب میں کرسی منتری بنا میں نے پیس پیس کنٹل تھوڑا باقی راجعوں سے بھی کمل پچل تلنا کر لیتے ہیں جو کرز معافی کی در ایک منٹ سنیے نا چھتیس گھر میں سو فیز دی بات کاری کیلئے کر رہے ہیں بھائی میری بات آپ کے مسابسہ کوئی چناوی رائی تھوڑا ہو رہی ہے کمل پچل آپ میرے سوال کا جواب دیں گے ہم سپن ہوئے ایمی ایس پی سے اوپر ریٹ دلوائے ہم کو سارے نو لاکھ میٹرک تنچانہ گریدنا تھا ہم نے ایک لاکھ ستر یار نہیں پڑی ہے جو سوال پوچھ رہا اس کا جواب نہیں دیں گے ایسے نہیں ہوتا سوالوں کے جواب تو دینے ہوں گے کتنی منڈیاں چل رہی ہیں سرکاری منڈیاں سل فوس میں کتنی چل رہی ہیں مدی پردیش میں مدی پردیش میں کتنی سرکاری منڈیاں سو چاری روپ سے چل رہی ہیں یہ بتائیے نا مدی پردیش میں جتنی بھی منڈیاں اور ہم نے جو پچیس کنگل ستر فیزدی منڈیاں چل رہی ہیں مدی پردیش میں بند ہیں بند ہیں بند ہیں وہی تو پوچھ رہا ہوں جب ویہ پاری نہیں ہوگا گھریدار نہیں ہوگا ہاں ویہ پار نہیں ہوگا خریدار نہیں ہوگا کسان اگاتا رہے اور کرز معافی کا ایک آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں آپی کا رجی تھا مہراشر اکیانوے فیز دی کرز معافی کی در چھتیس گھڑ میں سو فیز دی اتر پردیش جہاں پر آپ کی دوسری بار سرکار بن رہی ہے باون فیز دی در آپ کی در بارہ فیز دی کیا مدی پردیش عجب ہے گزب ہے کمل پٹیل تو اس سوال کا جواب نہیں دیا کمل پٹیل نے کرشی منطری ہیں مدی پردیش کے ابے دوبے آپ دھوکہ دھڑی کر رہے تھے سرکاہ گتھ ہو رہی ہے کسانوں کی آپ ہیں اس کے لیے ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کمل پٹیل سنجید چودری جی میں ابھی آدھر آدھر نہیں کرشی منطری جی کو سن رہا تھا ابھی پور کرشی منطری سچین یادہو جی نے ویدھان سبحہ میں پٹل پر جواب رکھا آپ نے آپ کو سادھو آ دے کہ آپ نے پرامانک روپ سے اس بات کو دیش کے سامنے رکھا کی 27 لاکھ کسانوں کا کرج ماف ہوا میں تھوڑی سی جانکاری دیش کے درشکوں کو ہو مدیب دیش کے سندر میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کمل ناد جی نے گوشنا کی تھی کہ ہم کسان کرج مافی کریں گے سرکار میں آتے ہی سب سے پہلا فیصلہ شپت لینے کے بعد سیدھے کمل ناد جی نے کیا وہ کسان کرج مافی کی گوشنا کا کیا ہم نے گوشنا کرتے ہی ریجسٹریشن کرائیا 51,53,521 کسانوں نے پورٹل پر ریجسٹریشن کیا اور سارے سرکاری عملے کو لگا کر جن کا کرج تھا ان کی ڈیٹیل نکلوا کر کیا ایک ہزار سے پچاس ہزار روپے کا کرج 9,92,303 کسانوں کا ایک سے دو لاک روپے کا کرج 10,03,833 کسانوں کا اس پرکار 20,23,136 کسانوں کا پرثم چرن میں معاف کیا ایک سے پچاس ہزار کا پھر دو لاک 82,733 نہیں یہ تو کر دیا انہوں نے نہیں کیا یہ صاف کر رہے ہیں کہ کرج معافی نہیں کریں گے آپ ایک سال پہلے یہ وعدہ کر دیتے ہیں کسان آپ لوگوں کے وعدوں میں ہی جھولتا رہے گا کیا اور نہ وہ اپنا خاد خرید پائے گا نہ بیج خرید پائے گا سوال کرشی منتری جی ماننی ان کے پریوار کے ریکہ بھائی کمل پٹیل شیورات جی کے بھائی روحی سنگ جی چاچا کے بیٹے نیرنجن سنگ کلیان سنگ کاوی ری بھائی تاہر سنگ گوپال سنگ چوہان ایک فیلم بھی فیرست ہے میں پار درشیت سے بات کرنا چاہتا ہوں دیش کے جو تین پرانت تھے پردیش کے مکھی منتری اور دیش کے پردان منتری کہتے تھے کہ ہم کسانوں کی آمدنی پانچ سال میں دو گنا کر دیں جانتے سندیب چودری جی دیش کے جو تین پرانت ہیں جن کی آمدنی 2015 16 کی تلنا میں کم ہو پیسہ پچھلی سرکار کا نہیں بھرا تھا پرامان ایک روپ سے ہم نے ہماری سرکار آتے اس کو جمع کر آیا ان سے پوچھئے ان لوگوں کی جب سرکار تھی کیا مانگ تھی کسانوں کی ایک سینے میں چھے گولیاں اتار دی ان کا کسور اتنا تھا صرف کی فصل کے دام مانگ چاہتے تھے وہ کسان خود شیورات جی نے ایک بار بھاشن میں ویتھی تھو کر کہا کسان وائیوں کھیتی چھوڑ دو یہ لاب کا دندہ نہیں رہا اور وہی پردان منتری جی کے نسیس نے جو ریپورٹ پرستود کی میں نے سوال کچھ اور پوچھا آپ میں پھر گز گئے اب آپ نے وعدہ کر دیا کسان جو کرز لے رکھا ہے وہ بھی کیونکہ اس کو پتا ہے جی اتنوں کے ماف ہو گئے میرا نمبر بھی آ جائے گا وہ اور انتظار کرے گا وہ اور بڑا کرز دار بن جائے گا کسان کسان بھائیوں آج ماننی کمنناج جی کی طرف سے کانگریس پارٹی کی طرف سے میں یہ گھوش کرتا ہوں کہ کانگریس کی سرکار جس دن بنی بچے ہوئے کسانوں کا سوط سمیت جتنا ہو گیا ہے کسان کرج مافی نہیں ہوئی اس لئے میں چھوڑ رہا ہوں تو اب مہارات صاحب آگ رہے کہیے نہ پریرد کیجئے دو ہزار آٹھ راجنہ چنگ جی نیمار کے شتر میں گئے کیا گھوش کی کسان بھائیوں پچاس ہزار روپے تک کرز ماف کریں گے سکتہ آگئی پہلے کسان کرز ماف اس کے بعد دھوکہ دیا کسانوں کو ساپ یہ پرامانک روپ سے سارے اکبار نے چھاپا تھا راجنہ چنگ جی گھوش نہ کر گئے تھے وہاں ہم ان لوگوں میں سے نہیں اگر ہم نے راجستان میں گھوش کی تو سولہ لاکھ سوہ سوہ سال میں آپ 27 لاکھ کئی کر پائے نا آج عالم یہ ہے آر تین میں سے ایک کسان کرزدار بنا گھوم رہا ہے ستہ دھاریوں نے راجمیتک دلوں نے کسان کو کرزدار بنا دیا پیسے ایک تو نیونتن سمرتن مولیہ نہیں ملتا منڈی کے سوال پر فون کٹ جاتا ہے کرشی منطری کا منڈیاں وہاں پر 70 فیز دی بند پڑی ہوئی کسان بیچے تو کسان کیا کرے گا پیتالیس پیسے میں اپنا لسن بیچے گا نہیں سندیب چودری جی کسان کرز مافی سموچے دیش کو سمجھ نا چاہیے ایک پہلے جو ٹیتھنگ پین ہوتے نا جب دانت نکلتے نئے نئے درد ہوتا ہے ایک لمبی پرکریہ ہوتی پہلے کا حصہ جس میں ان کی لسٹنگ ہوتی ہے کئی کسانوں کے دو یا تین جگہ سے بھی کرز تھے پورا ان کا انڈرولمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد نیشنلائز بینک کا الگ سوسائٹی وں پرسنٹ جو ریٹ آف انٹریس نارمل بینک میں لگتا ہے وہ بینک میں لگنے لگتا تھا کمن لات جی نے صاف کہا کہ ہم کسانوں کا کرز ماف کریں اور دوسری بڑی بات ان لوگوں نے کیا ہم نے 150 روپے کا بونس اناؤنس کیا جس پرکار پوروت سرکار کرتی تھی ویاپک ایک اکھل بھارتی پری پیکش میں بھی چرچہ کرنی ہوگی اور انیل گھنوت صاحب یہ دیکھئے یہ ایک بانگی ہے کیا کسان کیسے پھسا ہوا ہے کرز مافی کے وعدے کر دیے جاتے ہیں کچھ راجیوں میں سو فیز دی کہیں ستر کہیں باون کہیں بلکل وعدے پورے نہیں ہوتے کسان کو محنت کی معقول قیمت تو ملی نہیں رہی وہ آپ بھی مانتے ہیں تو یہ کسان کب تک رازنے تک پارٹیوں کے بیچ ان کے وعدوں کے بھی جھولتا رہے گا جب تک دیش کی کشی دھنگ سے نہیں ہوگی تب تک یہ سائی چلے گا یہ جو پارٹیاں چاہے کانگریس ہوں بی جی پی ہوں ہم نے ایسے بات کر رہے جیسے کچھ کی بیچ کے دی رہے آرے یہ تو کسان کسان کا کر جا ہے سرکار کے اوپر آپ نے ہی کہا کہ 45 لاک کروڑ روپیہ OECD کے ریپورٹ میں آیا ہے کسان لٹا گیا پورے دیش کے کسان کا کر جا ہے 15 لاک کروڑ روپیہ ہمارا کرج سرکار کے اوپر کس کر جی بات کر رہے ہم کوئی گنے گار ہے کسان کسی سرکار کو ایک روپیہ بھی دینا نہیں لگتا یہ بات سمجھ لیجی سوی پارٹیوں نے آپ لوگ کسان کو سبی چیز آپ ایکس بین کر کے قیمتے گراتے گیو کا بین نہیں ہوتا تو پاس سو چھ سو روپیہ پھنٹل کا دام جانا ملتا کسان کو پورا کرج چکا دی دی کسان کو کموڈیٹی مارکیٹ میں پھسا رکھا ہے ہماری ویوستان کسان کو بلکل بلکل ویوستان کسان کو فسا کے رکھا ہے آپ کتنے بھی اور سو بار بھی کرج بانتا رہے گا کیونکہ ویوستان ایسی بنی ہے کہ کسان کرج میں رہے جب تک یہ ویوستان نہیں بدلے گی کسی بھی پارٹی کی سرکار آئے یہ کسان کے کرج مارکی مانتا رہے گا اور ان کو دینا پڑے گا کیونکہ اس کے سوا ہماری کھیتی چل نہیں سکتی ہر بار جب بھی کسان کے ہاتھ میں پیسہ آنے کا اوسر آتا ہے یہ جو بھی سرکار جو بھی پارٹی سفتہ میں ہو وہ دام گیرا کے کسان وں مانگے گے ہمیں نہیں چاہیے بجلی موپر ہم بارہ نہیں چودہ ٹکے سے آپ کا بیاج چکا نیکی لیکن وہ پیسہ ہم تک آنے تو دو آج کل ہی 20 تاریخ کو سی بھی نے کموڈیٹی مارکیٹ کو ایک سال کی لیے اور سات کموڈیٹی بین کر کے رکھی کیسے کمائے گا کہ آج پہ سٹاک لیمیٹ لگا دے دے مطلب بات یہ ہے ابی منیو کو ہارڈ کی کسانوں کی آمد نہیں کیسے بڑھائی جائے ویسے 2022 آخری ہفتے میں آگئے ہیں وہ تو دوگنی نہیں ہوئی کرز دوگنا ہو گیا ہے کرز معافی پر بوال مچا ہوا ہے اصل بات کی کسان کسانی منافع کا تندہ بنا دو نا کسان کو مزدور مت بنا ہو نا کسانی کو نقصان کا بیوصائے نہ بننے دو اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا سندیب جی سب سے پہلے سوی دیش واسیوں کو میں کسان دیوز کی عارض شب کام نائی گرنا چاہتا ہوں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ کسان کو اس کی لاغت کے انصار اچھت ملے ملنا چاہیے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے کرناٹک کے کسانوں پہ ایک ڈیلیگیشن کی وہاں کی سرکاروں کے عدیقاریوں کے ساتھ لمبی چرچہ ہوئی گنے کو لے گئے اور ہمارے کسان ساتھیوں نے یہ ثابت کیا کہ گنے کی جو لاغت آتی ہے سی ٹو پلس پلس پرس سی ٹو انپوٹ کوسٹ کے انصار وہ چار سو ستر روپیہ پرتی کو نٹل آتی ہے اور گنے کی فصل ہے وہ سال میں ایک بار ہوتی ہے تو اس پہ سی سو اسی روپیہ پرتی کونٹل دیا جا رہا ہے یہ پوری ایک ویوستہ بنائی گئی ہے کسان کو گلام بنانے کی کسان کو مزدوری کی طرف دھکیل لے گی میں اس میں ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں میں ستر کے دشک کی بات بتا دوں گنے کا جو سی پی سٹیٹ ایڈوائز پرائس وہ ایم ایس پی تو ہوتا نہیں ہے گنے کا وہ تھا بارہ روپے پرتی کونٹل اور ایک سرکاری ٹیچر کی تنخوا تھی ستر روپے آج کی تاریخ میں ایک سرکاری ٹیچر کی تنخوا ستر ہزار روپے ہے گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں میں ابھی صحیح آقلن کیا جائے اور اس کو منافع کا سودہ بنایا جائے آپ تو نو سو چالیس کی بات کر رہا ہوں میں تھوڑا اگزاجریٹ کر کے یہ ادھارن دے رہا ہوں پر کسانی کیسے پیچھے ہٹتی چلی گئی ہے دشکوں کے پچھلے کچھ دشکوں میں اس کی یہ بانگی ہے یہ دھارم سندیب جی آپ نے بلکل ٹھیک دیکھ ہمارے دیش میں جو ایک ورگ ہے وہ ورگ یہ کہتا ہے کہ کسانی مکتی بات ہوتی ہے تو کہتے ہے وہ ورگ کہ ارث جو ویوستہ ہے اس کا بناش ہو جائے گا جب کورپوریٹ کا اگر لون رائٹ آف کرنے آتی ہے سرکار نے آٹھ سال میں کسی بھی کسان کا کرج ماف نہیں کیا دوسری طرف جو یہ سیشن چل رہا ہے اس میں ماننی عبیت منتری نرللہ سیتاروان جی بولتی ہے جو پچھلے آٹ سالوں میں 10 لاکھ کروڑ سے عدیب کرج کورپوریٹ کا نپی اے کیا گیا اس میں میں بہت اچھے طریقے سے ساری ایشو پیش کی ایس بی آئی کی ایک ریپورٹ یہ کہتی ہے انہوں نے پوری ریسرچ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے سے لے سال 2017 تک پہلے وہ آپ ہمیں دیجئے اس کے بعد پھر ہم کرج معافی کی بہت صحیح بات کہی ہے آخری سوال راجپال بھائی صاحب جو ابیمنیو کوہار کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کرز معافی نہیں کریں گے ٹھیک ہے مت کیجئے اور کسانوں کے لیے آپ سہولیت دے رہے ہیں اچھی بات ہے تو جو ابیمنیو کوہار کہہ رہے ہیں کسانوں کو جو محنت کی معقول قیمت نہیں ملتی اس کے چلتے پیتالیس لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا ہے کسانوں کو وہ دے دیجئے مت کیجئے کرز معافی اصل سمسیہ وہاں پر رہے کسانی کو منافع دندہ بنانا کس کی ذمہ داری ہے سوال یہ ہے اصل دیکھیں کرشا کسان کی کھیتی کو منافع دندہ بنانے کے دو طریقے ایک تو ہم اس کی لاکھت کم کیسے کر سکتے تو اس کے لئے ہم نے اس کے بجلی کے بیل پر جیرو پتیس پیاج پر رن دینا پردانمندری سممان نیدی کے مادم سو سے راسی اپل بکرانہ فصل بیمہ یوجنہ میں سرکار کے دوارہ برنا کرج مافع بیاج ہم نے دینے کا کام کیا اس کام کا نتیجہ ستائیس روپے پر دن کم اس سے لاغت کم ہونے کا کام ہوا ٹھیک اس کے بعد پھر اس کی اپج ملے ملے تو ایم ایس پی پر اپج اس کی بگ سکے اس کو سرشید کرنے کا کام ہماری سرکار چار سو تیتالیس لاکھ میٹرک تن گیاوں کی خریدی پچھلے سال ہوئی اس بار ایک سو نباسی لاکھ تن کی خریدی ہو یہ سرشید کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا تا کی وہ سب کی ملے تو چل یہ وعدے کی جا رہے ہیں دونوں طرف سے چاروں طرف سے دونوں کے اثر بی جے پی کانگرس نہیں ہے الگ سرکار ہیں پر کسان کی بدحالی خوشحالی میں کب تبدیل ہوگی کسان اس کرز کے جال میں کب تک فسا رہے گا دو کیا آنکھیں ہم موند رہے ہیں اور چناو آتے آتے کیا بس ریوڑیاں دے کر اپنے انداتا کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی سے کیا کسانی کو اپنی پریشانیوں سے نجات مل پائے گی سوچ یہ گا نمسکار سب سے بڑا سوال پریزنٹ بائی پتنجلی سروکان بھروسا پیتیس سالوں کا سروکان سمکو اکسی ویدہ بوڈی لوشن دا ویدک بیوٹی موری ہربر شانپو بالو کی پروبلم اڑنچو دیکھیں کون نیا کھلاڑی آیا سمجھا دیتے ہیں پیار سے سمجھائیں گے یہ تو اپنی زبان ہے زبان ایک ہو تو دل بھی ایک ہو سنے چاہیے ویمل بولو زبان کیسری